جہاں تک بات ہے یوکے والوں کی ان کو بھی معلوم ہونا چاہیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو کسی مشرک کے ساتھ جا کر بیٹھا بھی ان کے ساتھ جمع ہوا یا ان کے ساتھ رہا آپ سے فرمایا انا بریوں من کل مسلم من جامع المشرک کہ میں بری ہوں ایسے تمام لوگوں سے جو خود کو مسلمان سمجھتے ہیں اور جا کر جمع کافروں کے ساتھ ہوتے ہیں جو بھی پاکستان چھوڑ کر گیا باقی ممالک کو تو چھوڑیں ہم صرف پاکستان کی کر بات کر رہے ہیں جو بھی پاکستان چھوڑ کر یوکے سیٹل ہونے کے لئے گیا امیگریشن کرائی ویسٹ میں کسی بھی جگہ گیا کسی بھی غیر مسلم کنٹری میں گیا اس نے الجماع کی اسلام کی رسی اپنے گلے سے اٹھا کر باہر پھینک تھی وہ کافروں میں شامل ہو گیا اللہ کے نزدیک وہ بے شک لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کہتا رہے اللہ کے نزدیک وہ کافر ہیں چھوٹی بات نہیں ہے صرف کوئی گناہ کی بات نہیں کر رہا گناہ کبیرہ کی بات نہیں کر رہا جس نے امیگریشن کروائی ویسٹ میں وہ کافر ہو گیا تو اب وہ وہاں پہ بھگت بھی رہے ہیں حالات سارے کے سارے ایک بڑی گل ہی ہوتی تھی ریسسٹ ہونا آج سے کچھ عرصہ پہلے تک ویسٹ میں کہ جی تم ریسسٹ ہو تم نسل پرست ہو خود کو گورا سمجھتے ہو کالے کو حکیر سمجھتے ہو براؤن کو حکیر سمجھتے ہو تو اب وہ فخر ہے وہ پرائیڈ لے رہے ہیں اس کے اندر اور یوکے کے اندر اس قدر پروٹیسٹ انہوں نے شروع کر دی ہیں کہ وہ نہ پولیس دیکھ رہے ہیں نہ وہ عمارتیں دیکھ رہے ہیں نہ وہ گاڑیاں دیکھ رہے ہیں مار دھار لوٹ خسوٹ کر رہے ہیں سڑکوں پہ آگ لگی ہوئی ہے اور وہاں پہ جینا دھوبر ہو گیا ہے جو خود کو مسلمان کہتے ہیں ان کا وہ تو نہیں نہ سمجھتے تم لوگوں کو مسلمان جب اللہ نہیں سمجھتا تو اللہ نے اپنی مخلوق کو کہ دلوں میں تمہاری عزت کیسے ڈالنی ہے تو اب وہ وہ کیا کہنا چاہیے کہ they are having the taste of their own medicine جو گل کھلائیں ہیں نا وہی بھگت رہے ہیں کہ جو لوگ آپ ویسٹ میں گئے ہیں تو ان کے لیے بھی ابھی بھی جب تک توبہ کا دروازہ بند نہیں ہوا یہ اسی انتظار میں ہوں گے ابھی ختم ہو جائیں گے رائٹس تو ہم چار دن اور مزے کر لیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث سے بھی یہ بات پتا چلتی ہے اور قرآن میں بھی اللہ تعالیٰ نے بار بار بتا دیا ہے کہ اے ایمان والوں مومنوں کو چھوڑ کر کافروں کو اپنا ولی نہ بناو حتیٰ کہ تمہارے باپ بھائی بیٹے بھی اگر ایمان کو قبول نہیں کرتے تو ان کو اپنا ولی نہ بناو ولی کیا ہوتا ہے ولی کا ترجمہ ہم دوست کر دیتے ہیں ولی ولی وہ ہوتا ہے جس سے آپ کو کوئی امید ہوتی ہے ولی وہ ہوتا ہے جو آپ کی سپورٹ کرتا ہے یوکے میں لوگ جاتے ہی کیوں ہیں اکثر پاکستانی وہاں کیا کر رہے ہیں اکثر یہاں سے وہاں چلے جاتے ہیں اور وہاں پہ جا کے کوئی کام شام کر لیا تو ٹھیک ہے ورنہ کام کرتے بھی ہیں تو کام کام کرتے ہیں اور وہاں پہ بیٹھے ہوئے انتظار کرتے ہیں کہ وہاں پہ ہمیں وہ کانسل کے فنڈز ملیں گے اور وہاں یوکے کی اکانومی یوکے کی گورنمنٹ سے فنڈز لے کر وہ جو وظیفہ کہہ لیں وہ لے کر وہ اپنے بال بچوں کو پال رہے ہوتے ہیں اور وہاں پہ مزے کر رہے ہیں ان سے مدد طلب کر رہے ہیں ان کو لگتا ہے کہ رزق یوکے والے دیتے ہیں اللہ نہیں دیتا نعوذ باللہ من ذالک تو اب بھی وقت ہے جو بھی یوکے میں موجود ہیں آپ سے کہا تھا نا کہا تھا کہ نہیں کہا تھا کہ ہجرت کر کے آ جائیں جنوری سے آنورز اللہ کا عذاب آ رہا ہے اب جنوری سے اللہ آگے لے گیا لیکن آ رہا ہے اور آئے گا اور بڑے گا کہا تھا کہ نہیں کہا تھا کہ آ جائیں الجماع میں آ جائیں خلافت میں شامل ہو جائیں اللہ کا عذاب آ رہا ہے اور یہ بھی کہا تھا جن جن لوگوں سے بات بھی ہوئی یا آن لائن بھی کہا ہوگا کہ پھر پتہ نہیں فلائٹس بند ہو جائیں رستے بند ہو جائیں فنس کے رہے جائیں ابھی یہ ہو رہا ہے کہ جو وہاں پہ فنس کے رہے گئے ہیں وہ آنا بھی چاہیں تو نہیں آپ آ رہے اور ابھی بھی جس جس کو موقع مل رہا ہے وہ نکل آئے یہ ایک وارننگ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اللہ کرے کہ یہ رائٹس تھوڑے سے سیٹل ہو جائیں تاکہ آپ لوگ وہاں سے نکل سکیں ابھی تو باہر نکلنا محال ہو رہا ہے اور صرف اس وجہ سے نہیں کہ اپنی جان بچائیں اور پاکستان میں آ کر یا کہیں اور جا کر اپنے کام دھندہ چلائیں گے اللہ کے پاس ہجرت کر کے آئیں ورنہ یہ پاکستانی بھی سننے الجماع سے باہر پاکستانیوں کے اوپر بھی عذاب ہے بلوچستان میں دیکھ لیں کیا ہو رہا ہے بنو میں دیکھ لیں کیا ہو رہا ہے ٹانک میں دیکھ لیں کیا ہو رہا ہے پارچنار میں دیکھ لیں کیا ہو رہا ہے کشمیر میں دیکھ لیں کیا ہو رہا ہے جو بھی الجماع میں شامل ہوگا اس کے اوپر اللہ کی رحمت کا ہاتھ ہوگا اس سے باہر اللہ کا عذاب ہی عذاب ہے چاہے وہ پاکستان ہو چاہے وہ انڈیا ہو چاہے وہ یوکے ہو چاہے وہ کینیڈا ہو چاہے وہ ونزویلا ہو چاہے وہ افغانستان ہو چاہے وہ بنگلہ دیش ہو چاہے وہ کوئی بھی دنیا کا ملک ہو سعودی عربیہ ہو فلسطین ہو شام ہو عراق ہو اللہ کا عذاب ہر چیز کے اوپر پھیلتا جا رہا ہے اور یہ سلسلہ بڑھتا جائے گا بڑھتا جائے گا بڑھتا جائے گا حتیٰ کہ جنوری کا اللہ تعالیٰ نے بارہا دکھایا ہے پچھلی جنوری میں اللہ تعالیٰ نے صرف ڈیمو دکھایا ہے مجھے یہی لگتا ہے کہ اس جنوری میں اللہ تعالیٰ کے عذاب کا کھوڑا جو ہے نا وہ پہلے سے بھی زیادہ سخت کر کے پرسے گا تو پھر میں وہی بات کروں گا کہ جو لوگ صرف روٹی کو اپنا خدا مانتے ہیں نعوذ باللہ من ذالک جو مال کو پیسے کو ڈالر کو پاؤنڈ کو اپنا خدا مانتے ہیں یا اپنے سیاستدانوں کو اپنے مولویوں کو پیشواؤں کو کسی بھی سے بھی امید رکھی ہوئی ہے ان کو تو چھوڑ دیں لیکن اگر آپ میں سے کوئی بھی بندہ یہاں پہ تو جو لوگ اللہ لے آیا اللہ تعالیٰ ان کو استقامت دے لیکن جو لوگ اس کو بعد میں آن لائن بھی دیکھیں گے آپ میں سے کوئی بھی بندہ اگر یہ سمجھتا ہے کہ آپ اللہ پہ امان رکھتے ہیں تو آپ صرف اتنا کریں کہ دو رکعہ نماز نفل پڑھیں اللہ سے استغفار کریں کہ یا اللہ میں اپنے گناہوں کی معافی مانگتا ہوں یا مانگتی ہوں اور اپنے آپ کو تیرے حوالے کرتا ہوں تو مجھے امان میں لے جا پہلے استغفار کریں اور پھر اللہ تعالیٰ سے استخارہ کریں کہ کیا جو یہ عویس نصیر باتیں کر رہے ہیں یہ درست ہیں یا نہیں کیا الجماع یا اللہ کی رسی یہاں ہے یا نہیں اگر ہے تو پھر اللہ تعالیٰ سے دعا بھی کریں کہ آپ کو توفیق بھی دے کے فوراں سے پہلے آپ کو یہاں پہ اللہ تعالیٰ لے آئے یہاں پہ شامل کر لیں اور اگر آپ کے پاس نہیں بھی ہیں اسباب آپ کہیں پہ فسے ہوئے بھی ہیں تو بھی اللہ تعالیٰ آپ کو وہ اسباب بھی دے دے گا وہ وسائل بھی دے دے گا اور اگر اللہ تعالیٰ آپ کے پر یہ راز کھول دیتا ہے تو پھر ہم سے رابطہ بھی کریں انشاءاللہ اللہ تعالیٰ رستے بھی نکالے گا تو یہ ساری دنیا کے لوگوں کے لئے پیغام ہے اور جو لوگ آ چکے ہیں نا اللہ کا شکر ادا کریں آپ اتنے خوش نصیب ہیں اتنے خوش نصیب ہیں اتنے خوش نصیب ہیں کہ آٹھ عرب میں سے اللہ تعالیٰ نے ایک ایک عرب میں سے ایک ایک بندہ چنا ہے سوچیں سکول کے اندر کالج کے اندر یونیورسٹی کے اندر یا کسی محلے کے اندر بھی اگر یہ کہا جائے کہ ہر سو میں سے ایک بندہ چنا جائے گا اور اس کو گورنمنٹ ایوارڈ دے گی وظیفہ دے گی عزت دے گی نام دے گی تو کتنا لوگ خوش ہوں گے کہ سو میں سے ایک چنا گیا اور جو ایک چنا جائے گا وہ کتنا خوش ہوگا کہ میں سو میں سے ایک ہوں اور اگر ہزار میں سے ایک ہو پھر لاکھ میں سے ایک ہو پھر کروڑ میں سے ایک ہو پھر اگر یہ کہا جائے کہ سارے پاکستانی بائیس کروڑ چوبیس کروڑ پاکستانیوں کو اچھے سے چھانٹی کی جائے گی ان کو سٹینڈرڈائز میتھرڈز کے اوپر چیک کیا جائے گا کس کا اخلاق اچھا ہے کس کی نیت صاف ہے کہ کون مخلص پاکستانی ہے فلان 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 ایک سٹینڈرڈ بنایا جائے اور چوبیس کروڑ میں سے چوبیس بندے سلیک کیا جائے ہر کروڑ کے اوپر ایک تو وہ ایک بندہ جو کروڑ میں سے ایک بندہ سلیکٹ ہوگا وہ کتنا 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 خود کو خوش نصیب سمجھے گا دنیاوی لحاظ سے کہ مجھے اتنا اتنی بڑی ایوارڈ ملا ہے اتنی بڑی عزت ملی ہے لیکن یہاں پہ تو سکینرز ایسے ایسے ہیں اور وہ سکین کر رہا ہے کہ جو ہوا اقرب علیہ من حبل الورید جو ہر انسان کے اس کے شہرک سے بھی زیادہ قریب ہے جو نیتوں سے واقف ہے جو انسان کو اتنا جانتا ہے اپنی مخلوق کو اتنا جانتا ہے جتنا انسان خود نہیں جانتا اور یہ ہم بار بار دیکھتے ہیں میں اپنے اندر نوٹ کرتا ہوں کہ مجھے نہیں پتا ہوتا کہ میری صحت کے لئے کیا چیز اچھی ہے لیکن وہ جب اللہ میرے لئے بندوبست کرتا ہے تو پھر مجھے پتا چلتا ہے کہ وہ مجھے کتنا زیادہ جانتا ہے کہ میرے لئے کیا چیز اچھی ہے اسی طرح میں اپنے لئے کوئی چیز خواہش کر رہا ہوتا ہوں پسند کر رہا ہوتا ہوں لیکن وہ رب مجھے اس چیز سے محروم کرتا ہے اور جب وقت آتا ہے تو پھر وہ مجھے دکھاتا ہے کہ اگر تم اپنے لئے یہ چیز پسند کر لیتے تو یہ تمہارے لئے نقصان دے تھی پھر مجھے پتا چلتا ہے کہ وہ رب مجھے مجھ سے کتنا زیادہ جانتا ہے چاہے مجھے اس وقت سمجھ نہ آ رہی ہو تو وہ رب انسانوں کو مخلوقات کو کائنات کو ایسے جانتا ہے کہ جیسے یہ مخلوقات خود کو نہیں جانتی وہ عرب میں سے ایک عرب میں سے ایک بندے کو چن رہا ہے اور اس کو زبردستی وہاں پہ لا رہا ہے جہاں پہ وہ خود کہہ رہا ہے کہ میرا اپنا ہاتھ ہے اللہ کا ہاتھ ہے اللہ کا الجماع کے اوپر ید اللہ اللہ کا ہاتھ ہے ایک عرب میں سے ایک کو وہ چن رہا ہے تو اب یہاں پہ اللہ کے لئے جو اللہ کی طرف سے جو چنے گئے لوگ ہیں نا ان کو یہ سمجھنا چاہئے کہ یہ اچیومنٹ سے نہیں ہوتا یہ میند سے نہیں ہوتا یہ نیتیں ٹھیک کرنے سے بھی نہیں ہوتا یہ صرف اس رحمان کی توفیق ہے اس کی مرضی ہے اس کی اس کی طرف سے ایک انام ہے جس کو مرضی دے دے ذالک فضل اللہ یؤتی ہیما یشا اللہ کا فضل ہے جس کو مرضی دے دے ہاں اب ایک عرب میں سے ایک کو چن لیا گیا نا تو اس کو چاہئے کہ وہ بس اللہ کے لئے اپنی نیت کو خاصل خالص کر لے اللہ کے علاوہ کسی کے آگے نہ جھکے اللہ کے علاوہ کسی سے امید نہ رکھے اور صرف اللہ کے آگے شکر کے ہی کلمے بجالاتا رہے ہر وقت اور استقامت مانگتا رہے کہ اللہ کتنی بڑی سعادت تُنہیں مجھے دیا ہے کئی میرے اندر کبر تکبر نہ آ جائے کئی میں اس سے محروم نہ ہو جاؤں کئی میں اس سے پلٹ نہ جاؤں اور جو لوگ ابھی تک نہیں آ سکے ان کو چاہئے کہ اس کے لئے کوشش کریں دعا کریں طلب کریں اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ ابھی اگر ایک عرب میں سے ایک سیلیکٹ ہوا ہے تو یہ کل دو بھی ہونے ہیں چار بھی ہونے ہیں آٹھ بھی ہونے ہیں بڑھنے بھی تو ہیں نا تو یا اللہ ایک عرب میں سے جو دو ہوں گے ان میں مجھے شامل فرمالے چار ہوں گے ان میں شامل فرمالے ابھی بھی جو کاؤنٹنگ آگے جاری ہے یا اللہ اس میں شامل فرمالے تو ابھی بھی جو ہے نا کچھ بگڑا نہیں ہے بہت بہت اللہ تعالیٰ کی رحمت کے دروازے کھلے ہوئے ہیں ان لوگوں کے لئے جو اللہ کا فضل چاہتے ہیں تو ہر ایک بندہ اللہ تعالیٰ سے دعا کرے استخارہ کرے طلب کرے کہ اے اللہ ہمیں الجماعہ میں لے جا اپنی امان میں لے جا پوری دنیا میں فتنے فساد اور عذاب شروع ہو گئے ہیں ہمیں وہاں لے جائے جہاں پہ تیری رحمت کا ہاتھ ہے تاکہ ہم تیرے عذاب سے بھی بچیں دنیا میں بھی ہمیں کامیابی ملے اور آخرت میں بھی کامیابی ملے اور اس دعا کے مستاق ہو جائیں کہ ربنا آتینا فی الدنیا حسنتم وفی الاخراتی حسنتم وقنا آتا بننا اقول قولی حازہ وستغفر اللہ لی ولكم ولیسال المسلمین والمسلمات اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی علی وصحابی والی بھیتی مجمعین